السلام علیکم دوستو ناظرین اس وقت ہم سیول آف ریٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں ایم ایس ڈاکٹر ہمائیو صاحب کے پاس تو ادھر ملاقات ہوئی ہے ان سے آج میری پہلی دفعہ تو انشاءاللہ ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ یہ اس حضورتہ میں جو معاملات ہیں اس کے بارے میں اور پیچھے ڈاکٹر ملیو صاحب بھی کافی دیر بعد آئے رہے ہیں باشروم میں تھے آج یہ باشروم سے نکل آئے جی میاں ملیو صاحب ماشاءاللہ جناب اور یہ ادھر ہمارے ساتھ عزر لاوہ صاحب بھی موجود ہیں اور یہ خصوصی میٹنگ جو ہے چل رہی تھی یہ جناب ڈاکٹر رانا محمد افضل صاحب ڈینٹر سپیشلسٹ ہیں اور یہ جی یہاں پہ اس وقت موجود ہیں اور عزر لاوہ صاحب کے وہ ساتھ بھی بیٹھ گئے ہیں ان کی ڈیمانڈ اب زیادہ بڑھ جانے ہیں جی اجاز بھائی گفتگو جاری رکھیں جی تو بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کی تو میاں ملیو صاحب یہ بھی ادھر موجود ہیں ڈاکٹر ہمائیو صاحب اور میرے بڑے بھائی ڈاکٹر رانا محمد افضل صاحب اور ہمارے نمائدے ساچنیوز عزر صاحب اور لایکمہ بھٹ صاحب کے شکریہ کے ساتھ آپ کا شکریہ ہے اجاز بھائی آپ کا شکریہ ہے جو مسائلیں ان پر ڈسکس کریں گے وہ آئندہ آپ کو انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے آج کے لیے صرف اتنا ہی آپ کا اجازت بھائی کو اجازت دے اللہ حافظ السلام علیکم دوستوں آج ہم تی ایچ کیو سیوہ ہارسپیٹل پر صور آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مایہ نال سرجن ڈاکٹر میاں ولید انجم صاحب اور ڈاکٹر ہمائیوں صاحب ایم میٹس ہیں جو ادھر اور ہمارے رانہ محمد افضل صاحب اور ڈاکٹر حکیم شاہد فروکی صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ٹی وی کے نمائدے ازر صاحب ازر پسوری صاحب تو آج سیح کے حوالے سے ہماری ان ڈاکٹر حضرات کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے جو آپ کو آئندہ ہم دکھائیں گے فوٹیج بھی اور ان کی گفتگو بھی نیٹس اپلوڈ کریں گے تو آج کے لیے تعرف آپ کو کرایا ہے تو مزید ان سے بات چیتہ بھی کریں گے وہ آپ کو نیٹس ہم بتائیں گے تو آپ ہمیں اجازت دیں اجازت ہمارے کھوکر کو آپ کو سیت کے حوالے سے دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ سیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں جو آج کال سردیوں میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے وہ آپ کو دوبارہ نیکس اپلوڈ کریں گے آپ کا شکریہ اپنا خیار رکھیں اجازت ہمارے کھوکر کو اجازت دیں اللہ حافظ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں جناب اجازم کھوکر صاحب کا لائک باٹ صاحب کا حضرت صاحب کا اتشریف لائے دیکھیں جی آج کا جو ٹاپک تھا وہ تھا کہ اپنی صحت کو کس طرح سے تندرس رکھا جا سکتا ہے سردیوں کے بعد سے تو ہر ایک کو پتا ہے کہ آج کل جو سردی ہے وہ بڑی خوش قسم کی سردی ہے اور اگر آپ اپنے آپ کو پروپل کور کر کے نہیں جائیں گے اور اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں رکھیں گے اس زمر میں تو وہ ذاری سی بات ہے کہ آج کل کے دنوں میں چیسٹ کی انفیکشن، چھاتی کی انفیکشن، گلہ خراب یہ کافی کامن ہے اور اس سے پھر نیمونیاں اور اس طرح کی چیزیں الٹی میٹری ڈیویلپ ہو سکتی ہیں بڑوں کا جو عمر سیدھا لوگ ہیں ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے ہیں ان کا سپیشل خیال اپنا چاہیے اس موسم میں بچوں کا اور اپنا بھی تو میری ریکویٹس اب سے یہی ہے کہ اس میں اپنے آپ کو کور رکھیں سردی سے بچائیں اور پراپر کوئی ہیٹیڈ جو چیزیں وہ استعمال کریں پانی گرم استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کا اچھا سیزن بدر جائے گا بہت شکریہ ڈاکٹر ورید انجم صاحب ملیتر بہت سہت کے حوالے سے موت سر سے آپ کیا کہتے ہیں تو جی ڈاپ صاحب بتائیے جی بہت بہت شکریہ آپ کا اجاز بھئی آپ کی تاؤن کا بہت بہت شکریہ سہت کے سردیوں کے حوالے سے تو ڈاکٹر ورید صاحب نے میرے خیال سے بہت اچھی آپ کو اگاہیت کی ہے سب کے لیے جو بلکل باتیں کر رہے ہیں سب چیزوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے میں تو اجاز بھی سارس میں یہ چیز انٹر کرنا چاہوں گا کہ یہ انسولین جو ہے ہمارے پاس سیول سبتال پرسلور میں ایویلیبل ہے مریضوں کے لیے پچھلے دو ہفتوں سے ہم نے اس کا ڈیٹیل پاس کروا لیا ہو گا ہے بہت سے مریضوں کو شکریہ جات آ رہی تھی کہ کلاس والا سے بھی نہیں مل رہی ڈسکا سے بھی نہیں مل رہی یہاں سے نہیں مل رہی تو ہمارے پاس تحصیل پرسلور کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہمارے پاس انسولین ایویلبل ہے وہ اپنے کارڈ بنوائیں آ کے چیک اپ کروائیں اور انسولین یہاں سے آپ کو بلکل فری آف کاسٹ ملے گی انشاءاللہ اور دوسرا میں ایک چیز پر آپ سب کا اجاز بھائی فوکس اس چیز پر گوانا چاہوں گا لوگوں کا کہ اپنے سہت سہولت پروگرام ہمارے ہسپیٹل میں ایکٹیو ہے جو بھی خواتین جن کا اپنا گائنی کا آپریٹ بہرہ کروانا ہے ان سے ایک گزارش ہے کہ وہ سارے سب لوگ اپنا جو آئیڈی کاٹ ہے اپنے والد کے نام سے چینج کروا کے اپنے ہسپینٹ کے نام سے بنوائیں تاکہ ان کا ادھر بلکل فری آف کاسٹ پہلے بھی فری آف کاسٹ ہی ہو رہا ہے لیکن اس میں ان کو فائدہ یہ ہے کہ جو کوئی دوائی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اسرطال میں نہیں آ رہی ہوتی چھوٹی پہ ہم دیتے ہیں کوئی چیز کوئی ایک تو گولی ایسی ہوتی ہے کہ جو ہسپیٹل آویلبل نہیں ہوتی تو سہت سورت پروگرام کے تحت کسی بھی قسم کی جو دوائی ہے وہ انشاءاللہ مریض کو باہر سے نہیں لینے پڑے گی ساری دوائی ہم انشاءاللہ سہت سورت پروگرام پہ جو کوئی مہنگ انجیکشن بھی کسی کو کوئی کمپلیکیٹڈ جسرہ بچوں کو نمونیا ہو جاتا ہے اس میں وینکو مایسین یا ٹینزو کی جو کافی کاؤسٹ انجیکشن ہوتی ہیں یا جس طرح البیومن بچوں کو لگانا بڑھتا ہے کچھ کو کسی بھی مریض کو تو وہ بلکل سہت سورت پروگرام گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اس پر فلی فوکسٹ ہیں اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہر قسم کی دوائی ان کو فری آف کاسٹ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے دے جائے گی اور دوسری ایک اور چیز میں بتاؤں گا کہ جتنی بھی پسور کے وہ ہاں میں سکھا رہے آئیں اپنا ہیپائٹ ایڈرس بی کا بلکل موف تیسٹ یہاں ہاں سے کرائیں اپنی ایڈز کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل ہمارے پروگرام سٹارٹ ہوئے ہوئے ہیں اور بلکل آ کے فری آف کاسٹ میں وہ ہم کر رہے ہیں اور لوگوں کی اس میں رہنمائی بھی کر رہے ہیں جی بہت شکریہ اچھا ایڈرٹ صاحب آپ نے ابھی ایک انسولین ہمیں دکھائی اس انسولین کے حوالے سے تھوڑا سا آرڈینس کو گائیڈ کر دیں کہ انسولین ہے اس لیے اور کیا چیز ہے یہ انسولین جو کہ شوگر کے مریض ہوتے ہیں جن کو ڈیابٹیز ہوتی ہے اور جو لوگ جن کی دوائی سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ انسولین جو ہے یہ بہت ایک اچھا بہت مفید اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کوئی اس کو اس میں بس تھوڑا سا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے میں تھوڑی سی کچھ مریضوں کی شکایات ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے یہاں پہ سٹاف مجود ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کر دے گا کہ اس کو آپ نے کس طرح لگانا ہے اور کہاں پہ لگانا ہے تو یہ ایک بڑی اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے لوگ اس کو ساری زندگی لگاتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اس کو آپ کی صحت کو آپ کی شکر کو کنٹرول کر کے رکھتی ہے سب سے جو مفید ہے وہ یہ چیز ہے انسولین اور یہ بلکل فری آف کاؤس ملڈی ہے سی والا سبتال بسور میں گورومیٹا پنجاب بہت شکریہ محمد افضل صاحب آئیے ان سے بھی جانتے ہیں کہ مختصر قائم میں آج کال جو سردی ہے یا دانتوں کے حوالے تھے کچھ دانتوں کی حفاظت کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو جی ڈاکسر بتائیے گا صحت کے لحاظ سے تو ڈاکٹر ولید نے کافی بریف کیا تھوڑا سا ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہی الفاظ کہوں گا کہ یہ اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے زندگی کی خوبصورتی صحت کے ساتھ ہے تو موسم کے حساب سے اپنی مناسب خوراک اور احتیاطی تدابیر جو ہر باشعور آدمی کو پتہ ہی ہے اسے اختیار کرنا چاہیے تاکہ آپ زندگی کی حسینیوں کو اچھی طرح انجائے کر سکیں جہاں تک میرے پروفیشن کے حساب تعلق ہے تو اس کا دانتوں میں موسم کی شدت کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ اورل کیوٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اورل کیوٹی کا ٹمپریچر دونوں ہی موسموں میں ہمیشہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے یہ قدرت نے کیسا انتظام بنایا ہے کہ موسم کا شدت اس کو خراب نہیں کرتی ہاں ہماری جو خوراکیں ہوتی ہیں وہ اس کی تباہی کا موجب بنتی ہیں اس کو صاف نہ رکھنا ہے دانتوں کو صاف نہ رکھنا مو کی ساری بیماریوں کا موجب بنتا ہے تو اپنی زندگی کی روٹین میں ان کی صفائی خود صبح ناشتے کے بعد رات کے کھانے کے بعد اپنی عادت بنا لیں اپنی روٹین بنا لیں تو نائنٹی پرسنٹ تو آپ کو کسی علاج کی ضرورت ہی رہی رہتی ہے تینکی بہت شکریہ صحت کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے جی اکیم صاحب تھوڑا اگاہ کی دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول کریم پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں بلکہ ہماری ہسپیٹل کے سارے لوگ ہی کہ میڈیا والوں نے بہت سے نظامات تو آتے ہیں لیکن بہت سے پازیٹیو ایشو بھی ہے جو لوگوں ہم چاہنے کا باعث بنتے ہیں آج آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا تو ہسپتال کے سینئر جو ڈاکٹر ہیں جیسے ورید صاحب ہیں ہمارے ایم ایس صاحب ڈاکٹر مائیو صاحب ہیں تو انہوں نے جو کچھ فرمایا جاہر ہے لوگوں کی بہتری کے لیے لیکن لوگوں تک پنچانے کا سبب آپ لوگ بڑے تو ہم آپ کے بہت زیادہ مسکور ہیں اس اس لئے میں آج کل موس میں سرما ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ہمارے آسپٹل میں بہت سارے لوگ بہت سارے کیسز جو ہم ڈیلی دیکھتے ہیں ہمیں بہت لوگ ہیں جو ندلاز کام پر خانسی میں مفتلا ہوتے ہیں تو یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے مثلا ایک پیشنٹ ہے اس کو میڈیسن دی اس نے استعمال کی فاقہ ہو گیا دو ہفتے کے بعد پھر آئے پھر دی پھر ٹھیک ہو گیا پھر دوبارہ آئے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بعض چیزوں سے سوٹ نہیں کرتی جیسے آج کل ترشاوہ پھال ہیں تو سبھی لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن اگر کسی کو کسی چیز سے رجی ہے یا وہ سوٹ نہیں کرتی تو اس کو وائٹ کر لیں اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ ضرور کھائے وہ پھر دوبارہ میڈیسن لینے آئے تو ایسے کہ اس بار بار جو ربیٹ ہوتے ہیں تو نہ صرف وہ صحت خراب کرتے ہیں بلکہ آپ کی امیونٹی جو ہے قوتی مضافت جو ہے اس کو بھی کمدور کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں خاص کیا رکھیں گھر سے باہر نکلتے وقت ظاہر ہے گھر کا ٹمپریچر اور باہر کا بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اچھی طرح لپیٹ کے بچوں کو بھی اور خود بھی باسک ویرا یوز کریں اور مفلر ویرا یا جو کچھ بھی گرم کپڑے ہیں وہ استعمال کر کے پھر باہر نکلیں تو بہت بہتر یہ ہے کہ رات سوتے وقت غراریں ضرور کر لیں گھرم پانی والے اس کو وہ اٹھے تو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیں تو ان احتیاط یہ جو احتیاطی ہیں ان کا خیار رکھیں تاکہ آپ میڈیسن سے اور بیماری سے سے بیسے بچ سکیں تو بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ جہاں پہ آئے باری باتوں کو لوگ دا پنچانے کا باعث بنے اللہ ان چیزوں کو ان کی بہتری کے اور سباب بنا دے آمین بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ